آج ایک ایسے کلاکار کے بارے میں بات ہوگی جنہوں نے سکول میں اپنا پہلا پرفارمنس دیا تھا جہاں وہ آدھا گانا گانے کے بعد باقی گانے کے بول بھول گئے تھے آج ایک ایسے کلاکار کے بارے میں بات ہوگی جنہوں نے تپن کمار نام سے اپنا کریئر شروع کیا تھا کلکتہ میں لیکن جو فائنلی بنے جا کے ہندی فلم انڈسٹری کے شہنشاہ غزل آج تلت محمود صاحب کے بارے میں بات ہوگی میرا نام ہے راحل This is 70mm with Rahul تلت محمود لخناؤ سے تھے یہیں ان کا جنم بھی ہوا تھا 24 فروری 1924 کو ان کی سکولنگ ہاؤیور علیگر سے ہوئی تھی اور گھر پہ یوں تو بزنس تھا ماحول اچھا تھا فیملی ویل ٹوڈو تھی لیکن سنگیت کے خلاف ایک اٹموسفیر تھا سنگیت ایز ایک کریئر سوچنا بھی پاپ تھا لیکن تلت صاحب کا انٹریس دیکھتے ہوئے میوزک میں ان کی بھوا پتا جی کی بہن نے تلت صاحب کی مدد کی جنہوں نے تلت صاحب کے فادر کو سمجھایا کہ اگر بچے کا من میوزک میں ہے تو اسے اپنے من کی کرنے دو اس کے بعد تو تلت صاحب کو ان کے گھر والوں نے ایک گرامو فون خرید دیا جس پر تلت صاحب دن بھر گانے سنتے تھے خاص کر کے ایل سیگل کے تو کے ایل سیگل کی آواز کو سن کر اپنی آواز ملاتے تھے اور فائنلی ایک ٹائم ایسا بھی تھا جب تلت صاحب کی آواز بلکل کے ایل سیگل سٹائل میں ہی تھی علیگر میں ہی تلت صاحب کا پہلا سٹیج پرفارمنس ہوا جب ان کے سکول میں انہیں ایک دن گانا گانے کو کہا گیا تلت صاحب نے اپنے آدرش کے ایل سیگل صاحب کا ایک گانا چنا جو سیگل صاحب نے یہودی کی لڑکی میں گایا تھا نکتہ چین ہے غمِ دل غالب کا لکھا ہوا اور اس گانے کو گاتے گاتے یعنی اس غزل کو گاتے گاتے تلت صاحب آدھے ورڈز بھول گئے سکول میں سب لوگ بہت ہنسے سب نے ان کا خوب مزاک اڑایا لیکن تلت صاحب کو یہ محسوس ہو گیا کہ ان کو اپنے اوپر اور زیادہ محنت کرنی ہے اور انہوں نے ویسا ہی کیا تلت صاحب نے اپنی آواز پہ کام کیا سنگیت کی ساتھنا کی اور میوزک کا اتنا تگڑا انہیں جنون ہو گیا کہ علیگر سے ہائی سکول کرنے کے بعد انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب آگے ریگولر پڑھائی نہیں کروں گا آگے میں صرف میوزک ہی پڑھوں گا اس کے لیے وہ واپس لکھنوں چلے گئے جہاں انہوں نے میریس کالج میں ایڈمیشن لیا مائنڈ یو یہ کوئی آسان جگہ نہیں تھی ایڈمیشن لینے کے لیے یہ ایک میوزک کالج تھا جہاں کی ایڈمیشن کمیٹی ہر کینڈیڈیٹ کا میوزکل اپٹیٹیوڈ ناپتی تھی اور تلت صاحب کے کیس میں انہوں نے ایک لمبا خوبصورت آلاپ لیا جس کو سن کر وہ کمیٹی بہت امپریس ہوئی اور فائنلی جا کے تلت صاحب کو ایڈمیشن ملا میوزک سیکھنے کے لیے لکھنوں میں ہی اٹ میریس کالج وائل تلت صاحب وزن میریس کالج یہ بات سب جگہ پھیل گئی کہ ایک بہت ہی ٹیلنٹی لڑکا آیا ہے آواز بہت ہی زبردست ہے گاتہ بہت ہی بہترین ہے وغیرہ 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 اور جلد ہی یہ بات اس زمانے کی نمبر ون ریکارڈنگ کمپنی کے کام تک بھی پہنچی اور اس ریکارڈنگ کمپنی نے تلت صاحب کو کانٹیٹ کیا میں ایچ ایم وی کی بات کر رہا ہوں جس نے تلت صاحب کے ساتھ وائل تلت صاحب وزن کالج پانچ گانے اور غزل ریکارڈ کیے تھے یہ نائنٹین فورٹی ون کی بات ہے جب ہر گانے اور غزل کے لیے تلت صاحب کو تیس روپے دیے گئے تھے میریس کالج لکھنو جو باد میں جا کے بھاٹکنڈے سنگیت اکیڈمی بنا وہاں سے نکل کر تلت صاحب کلکتہ کی طرف چل پڑے کیوں کیونکہ اس کے دو کارن تھے ایک تو یہ کی کلکتہ اس زمانے کا ایک بہت بڑا hub تھا ایک بہت بڑا گڑ تھا سنگیت کے لیے ناٹک کے لیے سنما کے لیے اور دوسرا ایک یہ ریزن تھا کہ کلکتہ میں ہی کل سیگل تھے جن سے تلت صاحب ملنا چاہتے تھے تلت صاحب نے کالج میں رہ کر جو ایچ ایم وی کے لیے ریکارڈنگ کی تھی اس ایکسپیرینس نے ان کی نیٹ ورکنگ اچھی کر دی تھی ان کو فلم لائن اور سنگیت کی دنیا سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے وہ اب پہچاننے لگے تھے تو تلت صاحب کو کل سیگل صاحب سے ملنے میں کوئی خاص پرابلم نہیں ہوئی سیگل صاحب اس وقت کلکتہ میں ریکارڈنگ کر رہے تھے اپنی فلم مائی سسٹر کے لیے جب تلت محمود ان سے ملے سیگل صاحب کا آشیرواد لے کے تلت محمود نے کلکتہ سے ہی اپنی ایننگز شروع کی کچھ بانگلہ گانے گا کے اب آپ یہ سوچیں گے کہ بنگولی میں گانے کیسے گا لیے تلت محمود تو لخنوں سے تھے ویل اس کا کارن ہے کمل دازگپتہ جو ایک میوزک ڈریکٹر تھے جو ایچ ایم وی کے لیے ایک آلبم بنا رہے تھے وہی آلبم جس میں تلت محمود نے اپنی آواز دی تھے کمل دازگپتہ ایک میوزک کمپوزر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک میوزک کے ٹرینر گرو جی جیسے تھے جنہوں نے ہیمنت مکھر جی کو ہیمنت کمار بنا دیا تھا جب انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اور کمل دازگپتہ نے ہی تلت محمود کو تپن کمار بنا دیا جب تلت صاحب نے اپنے کریئر کی شروعات کی کلکتہ سے جب بنگالی گانوں کی ریکارڈنگ ہوتی تھی تو ایک ایک شبد کو تلت صاحب زور زور سے پڑتے تھے ایسا انہیں کمل دازگپتہ نے کرنے کو کہا تھا تاکہ ان کا بانگلہ اچارن ایک دم سالیڈ ہو جائے جلد ہی تپن کمار عرف تلت محمود نے اس زمانے میں کچھ ایسے بنگالی گانے گائے جو بہت ہٹ ہوئے لیکن گانہ گانے کے ساتھ ساتھ کسی نے یہ بھی کہا کہ یار تم دکھتے بہت اچھا ہو بہت ہی ہینڈسوم ہو تم ایکٹنگ کیوں نہیں کرتے اور ایکٹرز کو تو سنگرز سے زیادہ پیسے ملتے ہیں تو یہاں پہ فائنینشل ایگل بھی تھا اور ٹیلنٹ کا بھی ایگل تھا تو تلت صاحب نے ایکٹنگ بھی کی تین فلموں میں ایک تھی راج لکشمی جو 1945 میں ریلیز ہوئی اس کے بعد 1947 میں سیگل صاحب کے اپوزٹ ہیروین رہ چکی کانان دیوی کے ساتھ ہمارے تلت صاحب نے ایک فلم کی called تم اور میں and 1949 میں فائنل فلم ریلیز ہوئی as تپن کمار which was called سماپتی 1949 میں اپنی کلکتہ ایننگ سماپت کر کے تپن کمار نام کو پیچھے چھوڑ کے تلت محمود بمبئی آگئے بمبئی میں جو پہلا بڑا کام تلت محمود کو ملا وہ انل بسواس نے دیا فلم تھی عارضو جس میں دلپ کمار تھے اور وہ ہٹ گانا تھا جو مجھرو صاحب نے لکھا تھا اے دل مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں کوئی نہ ہو اپنا پر آیا مہربانا مہربان کوئی نہ ہو آرزو کے اس گانے کی سفلتہ کے بعد آنکھیں دل ہوا دیوانا کسی کا افصانہ میرا بن گیا افصانہ کسی کا افصانہ میرا بن گیا افصانہ کسی کا نائنٹین ففٹیز تلت صاحب کا گولڈن پیریٹ تھا شروعاتی نائنٹین ففٹیز مائنڈ یو یہ ایک ایسا دور تھا جب تلت صاحب کو گانے کے آفرز تو آ ہی رہے تھے ساتھ میں ایکٹنگ کے بھی آفرز آنے شروع ہو گئے ڈیریکٹر پروڈیوسر اے آر کردار نے ایک فلم بنائی جس کا نام تھا دلے نادان اس فلم میں تلت صاحب تھے اور اس فلم میں میوزک تھا غلام محمد صاحب کا زندگی دینے والے سن what a song it was لیکن پھر بھی یہ فلم باکس آفیس پر فلاپ تھے اگلے پانچ سالوں میں تلت محمود صاحب نے آٹھ اور فلمیں کر ڈالی as an actor فلمیں تو کی لیکن فلمیں چلی نہیں اس کے ساتھ ساتھ تلت محمود دوسرے لوگوں کے لیے بھی اپنی آواز دے رہے تھے as a playback یہ وہ ٹائم تھا جب تلت محمود ایک سٹوڈیو سے دوسرے سٹوڈیو سے تیسرے سٹوڈیو بھاگم بھاگ کر رہے تھے ایسے ہی ایک سٹوڈیو میں بھاگتے بھاگتے ان کو ایک دن شمی کپور ملے جنہوں نے تلت محمود کو یہ کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تلت صاحب آپ کی فلمیں نہیں چل رہی ہیں as an actor آپ گانے پہ concentrate کیجئے acting اور گانا دونوں mix مت کیجئے تلت صاحب کو شمی صاحب کی بات جنچ گئے انہوں نے اپنے acting assignments بند کر دیئے اور صرف گانوں پہ concentrate کرنا شروع کیا لیکن by this time 1960s آ چکا تھا یعنی شمی کپور کا یاہو والا دور بھی آ چکا تھا ایک ایسا دور جہاں میوزک تھوڑا پیپی تھا تھوڑا تیز تھا تھوڑا ویسٹن آئیز تھا ایک ایسا میوزک جو تلت صاحب کو سیڈلی پسند نہیں تھا اس لیے by the time 60s came تلت صاحب بہت چوزی ہو گئے تھے وہ صرف ایک سرٹن طرح کہ ہی گانے گاتے تھے اور باقی گانوں کو منع کر دیتے تھے میوزک ڈریکٹرز نے بھی اب تلت صاحب کو اپروچ کرنا کم کر دیا ان کو ایک آلٹرنیٹیو مل گیا تھا ایک ایسا سنگر جس کی آواز بھی زبردست تھی جو ٹرینڈ بھی تھا اور جو ہر قسم کے گانے ڈال لیتا تھا محمد رفی میں یہ مانتا ہوں کہ لکشمی کو کبھی منع نہیں کرنا چاہیے کام کو کبھی نہ نہیں کہنا چاہیے تلت صاحب کا اپنے کام کو لے کر ایکسٹریملی سیلیکٹیو ہو جانا ان کے ٹوٹلی اگینس چلا گیا 1950s کی شروعات میں تلت صاحب کے پاس کام ہی کام تھا اور 1960s کی شروعات تک ایسی حالت ہوگی کہ ان کے ساتھ کوئی کام کرنا نہیں جاتا تھا 1960s کی ہی شروعات میں ایک فلم بن رہی تھی جہان آرہ میوزک دے رہے تھے مدن مہن فلم میں ہسٹوریکل رومانٹیک سٹوری لائن تھی فلم میں غزلیں تھی اور مدن مہن کو معلوم تھا کہ ایسی فلم کے لیے مجھے تلت محمود کی ہی آواز چاہیے لیکن تلت صاحب کی گودویل اس وقت تک اتنی کم ہو چکی تھی کہ جہان آرہ کے پروڈیوسر اوم پرکاش اور لیڈ ایکٹر بھارت بھوشن دونوں ہی چاہتے تھے کہ رفی صاحب پلی بیک دیں لیکن مدن مہن نے کنونس کر لیا سب کو کہ تلت محمود کی ہی آواز میں گانے ہوں گے اور تلت صاحب نے گائے بھی پروڈلم یہ ہو گئی کہ بہترین میوزک اور گانے ہوتے ہوئے بھی فلم باکس آفیس پر فلوپ کر گئی اس فلم کے فلوپ ہونے کے بعد بلیم گیم شروع ہو گیا صاحب کے ساتھ سکسٹیز میں ایک اور ایسا قصہ ہوا جس سے ان کو بہت دھکا پہنچا فلم تھی آدمی اس فلم میں دلپ کمار تھے اور منوچ کمار تھے ایک ڈویٹ ریکارڈ ہوا تھا رفی صاحب اور تلت صاحب نے مل کے کیا تھا کیسی حسین آج بہاروں کی رات ہے جب منوچ کمار صاحب نے اس گانے کو سنا تو یہ محسوس کیا کہ تلت صاحب کی آواز ان پر فٹ نہیں بیٹھ رہی منوچ کمار صاحب چاہتے تھے کہ مہیندر کپور ان کے لیے پلی بیک دیں اور اس گانے کو دوبارہ ریکارڈ کیا گیا رفی صاحب اور مہیندر کپور نے پلی بیک دیا اور فائنلی جو پردے پر آپ نے دیکھا وہی ورجن تھا تلت صاحب کو یہ بات بہت چوبھی ان کو اس بات کا برا لگا کہ ان کی آواز کو ہٹا کے ایک جونئر آرٹسٹ کی آواز سے ریپلیس کیا گیا ہے یہ ایک وہ انسیڈنٹ تھا جس کے بعد تلت محمود نے اپنے آپ کو پوری طرح سے ہندی فلم انڈسٹری سے الگ کر لیا تلت صاحب کا جو لکھنوی مزاج تھا وہ انہیں علاؤ نہیں کرتا تھا کسی کے پاس جا کے کام مانگنے کے لیے تو وہ اس کے بعد صرف میوزک شوز کرتے رہے انڈیا میں انڈیا کے باہر اور فلم انڈسٹری سے ایک طرح سے ان کا کنیکشن پوری طریقے سے ٹوٹ گیا تلت صاحب کو اپنے کام کے لیے کوئی فلم فیر اوارڈ تو نہیں ملا لیکن بھارت سرکار نے 1992 میں انہیں پدم بھوشن سے ضرور نوازا نائنٹھ میں 1998 کو تلت محمود صاحب گزر گئے لیکن میں اس وقت یاد کرنا چاہتا ہوں میرا فیوریٹ تلت محمود سانگ جو فلم سجاتا سے ہے ایک ایسا گانہ جسے ایس ڈی برمن نے کمپوس کیا تھا مجروع صاحب نے لکھا تھا جلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیئے ڈھوڑ لائیا ہوں وہی گیت میں تیرے لیے جلتے ہیں جس کے لیے آپ بھی مجھے اپنا فیوریٹ تلت محمود سانگ نیچے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں مسکرائیے خوش رہیے گنگناتے رہیے ٹیک کیر آف یورسیلز ٹاڑا